صاحب اس پر دیکھئے کہ عدالت نے سٹے دے دیا کہ بھائی جان آپ نے پوچھنا نہیں قیمت کیا آپ نے یہ نہیں پوچھنا مل سے کہ جناب چینی جا کہاں پر نہیں ہے آپ نے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ وہ کتنے کی بنی اور کہاں پر گئی آپ نے کچھ بھی نہیں پوچھنا بس ملانوں چلانے دیو مطلب قانون کچھ ہے صحیح اس ملک کے اندر میرا خلا جو بات میں نے کہی تھی آپ برا منا گئے تھے یہ ہاں اس کی میری تعیید کر دیا آپ نے کہ بھائی ریلیف کون دے رہا ہے دوسری بات میں آ کر ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں میرا دوست نے بھی بات کی کہ جی یہ چینی سمگل ہو گئی سات لاکھ میں ٹھٹنا اچھا اب وہ الزام وہ بھی ملک مالکان کو دیا جا رہا ہے اور بھائی سمگلنگ کس میں انہوں نے روکنی تھی وہ تو ایف ای نے روکنی ہے وہاں پہ کسٹم نے روکنی ہے لیکن جب عدالت نے کہہ دیا کہ آپ نے پوچھنا نہیں کہا جا رہی ہے تو نہیں نہیں سمگلنگ کی بات کرو میرے بھائی جب بورڈر سے جانی ہے نا تو وہاں چار پانچ دارے موجود ہیں وہاں پہ مل مالکان موجود نہیں ہیں تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان کی موجودگی میں چینی کیسے جا رہی ہے اب چینی کی بات کر رہے ہیں پاکستان ایک بلیسٹ ملک ہے سلاب کے باوجود جو ہماری گندم کی پیداوار و بمپر رہی ہے چوبیس لاکھ میٹرک ٹن ہماری ضرورت ہے بارہ تیرہ چودہ لاکھ میٹرک ٹن دس لاکھ میٹرک ٹن میں سے ایران پورے کو اگر ہم دے دیں تو چار لاکھ میٹرک ٹن چاہیے آٹھ کروڑ عبادی کے لیے افغانستان کے عبادی ساڑھے تین چار کروڑا ان کو دو لاکھ میٹرک ٹن چاہیے اور اس کے علاوہ تاجکستان اوزبستان کو دے دی جائے تو دس لاکھ میٹرک ٹن سر ہم بیج کے واپس کریجتے ہیں گندم بھی میں سر گزارش کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ آپ گندم لیگل طریقے سے ایکسپورڈ کریں تو آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور ہر چیز اس ملک میں آ سکتی ہے چینی میں اس میں سے ایک ہے اب چینی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم چینی بھیجتے ہیں ہم گندم بھیجتے ہیں ہم کارٹن بھیجتے ہیں کیش لیا کم ہی ہوئی پھر خرید لی کیونکہ دونوں میں کمیشن مل رہا ہے لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں مل مالکان جو ہیں ان کو سمگلنگ گئے تو ملوث نہ کرے نا کم از کم ان کا کام سمگلنگ کرانا نہیں ہے روکنا نہیں ہے لیکن کہ سٹے لینا جائے اب میں دیکھنا اب میں نے آپ میرے اسی پہلے سوال پر آ جائے کہ سٹے کس نے دیا کیوں دیا کیا اس کے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ جیسا مجھے ایسا ہو کوئی میڈر کلاس کا ہو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے جو کارٹلز ہیں یہ مل کر کام کرتے ہیں پیسہ ہر جگہ چلتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی اس سے آپ پورے ملک کا ایک اندازہ کر لیجئے گا ایک عام ہسپتال جو لاہور کا اس کا بلیٹ ہوتا ہے 8 سے 10 ارب 8 to 10 بلین جی ہاں اس میں سے میں کیونکہ ہسپتالوں میں کام بھی کرتا رہا ہوں پھر ایم پی بھی رہا ہوں اس میں کو دیکھتا بھی رہا ہوں آپ یقین کیجئے کہ جس بے دردی سے وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے اس آٹھ ہرب سے اگر ہم چاہیں تو تین ہسپتال چل سکتے ہیں جو ایک میں آٹھ ہرب ہم خرچ کرتے ہیں اس میں سے میجارٹی حصہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے اس میں سارے ملکیں کھاتے ہیں دوائیاں مہنگی خریدتے ہیں بھئی مانی کرتے ہیں پورا گروپ ہوتا ہے ایک کلرک سے لے کر اوپر تک اور کلرک کو بدلنا چاہیں تو اس کو بدلنے سکتے ہیں کیونکہ وہ سی ایم کا پونٹی ہوتا ہے یا سی ایم کے کسی دست راس کا پونٹی ہوتا ہے جی ہاں اب لاہور کے پندرہ بڑے اسپتال بیس بڑے اسپتال میں سے دس ایسے ہیں جہاں پہ یہ صورتحال ہیں تو اسی کو آپ ملٹیپلائے کر لیں یا اس کو زوم کر کے آپ ایک سیکنڈ رکھے ہوں دس پندرہ بڑے اسپتال آٹھ ہرم روپے آپ پر ہاسپٹل کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی اس میں سے تین ہرم روپے کرپشن ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ زیادہ بھائی میرے تین ہرم روپے کی کرپشن دس اسپتال ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں تین ہرم بھی کام ہے بھائی میں کہہ تو منیمم لگا لی جی تین ہرم کی کرپشن ہے میں یہ کر رہا ہوں اب اسی کو آپ زوم کر لے اور باقی اداروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں تقابلی یعظیٰ لے لیں ایک چھوٹے ہسپیٹال کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو آپ کسٹم سے ایف آئی اے سے سب سے ذرا آپ تقابلی یعظیٰ کر لیں کہ وہاں کرپشن کس طرح ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں یہی گزارش کرنا لگا ہوں کہ بھائی میرے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا میں نے جواب دیا تھا کہ جب تک ہمارے حکمران عدلیہ وہاں پر یہ انصاف میرٹ اور میار نہیں آئے گا اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوگا میرے صاحب جی جناب چینی آپ کے گھر میں بھی استعمال ہوتی میرے گھر پر چینی استعمال نہ کیے گا پر سو چواتھی گروسری کتی ہے تو صرف پڑھ کے بیگ ہیں ویکنڈے تو گروسری کتی ہے میں گیر نہیں چینی زہر ہے نا ہی خیدتو بہت ہے بہت کم لیتا ہوں لیکن گھر میں سے ضرورت پڑھتی رہا دیکھیں رائے صاحب بات یہ نہیں صرف چینی کا مستانی اور یہ آج کا مستانی آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھیں ہر دور میں کسی نہ کسی ایسی ایٹم پر جو ہے وہ ایسا جگاڑ لگایا جاتا ہے کہ اس میں اربوں روپے کی دیادی ہیں کربوں روپے کی لگا کے پھر کہا جاتا ہے یہ نارمال ہوگی اچھا وہ کسی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کسی میں نہ کسی کو سزا ہوئی ہے نہ کسی کو مرد الزام ٹھرائے گا یہ اتنا سانی سے اتنی بڑی ڈکیتی ہے جس میں جو ملزم ہے اس کو ڈاکو بھی نہیں کہہ سکتے آپ وہ بڑا بائزت ہوتا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ دیادی لگا لی جاتی ہے اور اس میں سارے ہی شامل ہوگی یہ ملک بیسیکلی مافیاز کا ملک ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی رکھنا نکالا جاتا ہے پہلے دن آٹھے کا بہران پیدا ہو گیا تھا اس ملک میں گندم بھی باپر موجود تھی لیکن اس کے باوجود آٹھے کا بہران پیدا ہو گیا اور اس وقت بھی کہا جاتا تھا یہ افغانستان سمگل گیا یہ بڑا آسان کام ہے کہہ دینا ہے یہ افغانستان سمگل ہو گیا تھا یہ ایران سمگل ہو گیا تھا کبھی چینی کا بہران پیدا ہو جاتا ہے کبھی پیٹرول کی شارٹیج کر دی جاتی ہے کبھی کسی چیز کی کبھی پتی کی شارٹی کر دے کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی ماجد ملک صاحب ہے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ان کا بھی انپوٹ لے لیں کیسے ہیں ملک صاحب ٹک ٹاک ہے اللہ کا شکر ہے کیا بنا اب شوگر کو کیوں اتنی پرائیس اوپر چلی گی ملک صاحب بات صحیح ہے وہ بھی یہ جو ابھی صاحب کی کہہ رہے تھے کہ چینی تو اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ چینی اقلی میں آپ کو کہہ رہے ہیں چینی کے سٹاک ہوئی ایسے نہیں ہیں کام نہیں ہے چینی انشاءاللہ ہمارے پاس 20-25 نومبر تک چینی کے سٹاک جو ہیں وہ پورے ہیں کوئی مسئلہ دیو تو پھر پرائیس کو کیا بھی ہائپ ہے ہائپ ہے میڈیا شیڈیا کی تھوڑا یہ پچھلے دنوں جو سمگلنگ کا تھا اس ایشو کی وجہ سے لیکن ہمارے پاس اپنا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ سٹاک جو ہیں جتنے آج ہی اپنا جو گورنمنٹ کے فگر آئے ہیں انیس لاکھ ٹن چینی جو ہے پورے پاکستان میں ہے تو اس حساب سے تو کافی یہ چینی ہوں ہمارے پاس 20-25 نومبر تک یہ تھوڑا جو سمگلنگ کا ایشو اٹھا ہے پچھلے ایک مہینے میں اس وجہ سے لیے رہو گئی میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ اگر میڈیا نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ٹاک پورے پڑے ہوئے ہیں ورڈنگ کا کوئی چکر نہیں ہے ٹاک بھی موجود ہے پورا پھر یہ اچانک یہ ریڈ کو اتنے آپ نے زیادہ کہ آپ نے زخیرہ اندوزی کر لی ہے آپ نے یا آپ بھی دہری لگا رہے ہیں کیوں آپ نے دو سو روپے کلو بیچ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹاک پورا ہے پہلی بات کی یہ کہ جو ڈیلر جو ڈیلر ہیں جو گروکر ہیں وہ تو ملوں سے ریڈ لیتے ہیں اور آگے سامنے اپنا پاہندہ سپسے کمیشن کی اوپر کام کرتے ہیں کمیشن کی اوپر کمیشن کی اوپر کمیشن کی اوپر کام کرتے ہیں کمیشن کی اوپر کام کرتے ہیں اس سے کچھ پرائیسز نیچے آئیں گی ملک صاحب یا بس گئی پرائیس رنی اپ جیلر بلکل پرائیسز نیچے آ جائیں گی میں پھر کہہ رہا ہوں پرائیسز نیچے آ جائیں گی یہ ہائٹ زیادہ بنی ہوئی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس چینی پاکستان میں انس لاکتن چینی ہے جو ہمارے پاس 30 کنمبر تک مطلب اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ہمیں 30 کنم کی پورڈ کی ہمیں ہماری دلوست کے مضابع تینی بلکہ دو 30 لاکتن بچ رہے گی چلیں تانک سوبر میں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اضافی پیسے اس وقت عوام دے رہی ہیں یہ پیسے آپ کی جیب میں جا رہے ہیں یہ بیوروکریسی کے جیب میں جا رہے ہیں انتظامیہ کی جیب میں جا رہے ہیں یہ ملک مالکان کی جیب میں جا رہے ہیں یہ ہے کہ یہ یہ تو اپنا میں کسی کو دنی میں نے پیسے کرتا میلرز کو یا انتظامیہ کو وہ تو اپنا خود جواب دے ہیں یہ جہاں تک رہا یہ چھوکا ڈیلرز کو اور پروکرز کا یہ میں آپ کو پھر ہی بتا رہا ہوں کہ یہ تو چینی کا جو ریٹ یہ چکہ منفیکٹر تو ہے نہیں یہ جو ریٹ ملتا ہے اچھا یہاں پر رکج ملک صاحب اسی میں ایڈ کر لیتے اسی میں ایڈ کر لے آپ آج کل کس ریٹ پہ چینی اٹھا رہے ہیں ملر سے سر یہ چینی کے آج جو ریٹ ہے آپ یہ سمجھ بھی کہ آج ایکس مل جو ریٹ پرائز چل رہی ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی ملوں کی چل رہی ہے سولہ ہزار اور اپنا ساتھ سو روپیا سر کیجی پہ بتائیے کیجی پہ پلیز بتائیے وان سکسٹی سیون ایکس مل اور اپنا ایکس اللہ حوکب شدہ شدہ ملر کمار ہے نا سر شدہ شدہ ملر کمار